بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بھی دیا ہوگا لوگوں نے بھی آپ کو دیا ہوگا توفہ دینا حدیعہ دینا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیعہ دو توفہ دو تو اس کے نتیجے میں درمیان میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے توفہ کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو بڑا انٹریسٹنگ ہے بہت مزیدار ہے آپ کو سن کر مزا آئے گا اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ مجھے آج کمنٹ باکس میں ضرور یہ بتائیں گے کہ آپ نے خود کو کبھی کوئی توفہ دیا سوال نمبر ایک یہ لائف جو لوگ سننے ہو وہ اپنے کمنٹ ضرور کرتے جائیں تاکہ یہ چھوٹا سا پروگرام اور انٹریسٹنگ ہو نمبر دو اگر آپ نے خود کو توفہ دیا تو کیا توفہ دیا اور نمبر تین بات یہ ہے کہ خود کو کیا توفہ دینا چاہیے یہ تین سوال ہیں کیا آپ نے خود کو کبھی توفہ دیا کوئی گفت دیا کوئی حدیہ دیا نمبر دو اگر دیا تو کیا دیا اور نمبر تین آپ کس چیز کا تحفہ دینا خود کو پسند کریں گے دوسروں کو تو اپنے ملنے والوں کو محبت کرنے والوں کو ہم الگ الگ طرح کے تحفہ دینا پسند کرتے ہیں کوئی کسی کو پین دیتا ہے کوئی کسی کو کتاب دیتا ہے کوئی کسی کو ڈائری دیتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی پیسے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن خود کو انسان تحفہ میرے اعتبار سے نہیں دیتا ہے یا دیتا بھی ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا ہے تو دوستو آج کے اپنے اس ویڈیو میں میں اپنے بارے میں کم سے کم یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود کو کیا تحفہ دیا اور میں خود کو تو کیا چیز تحفہ دینا پسند کرتا ہوں اس کے سلسلے میں میں آپ سے بات کروں گا اور یہ بہت انٹریسنگ چیز ہے دیکھئے خود کو تحفہ دینے کے لیے میں سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں خود کا جو نمبر ایک تحفہ خود کو دوں وہ یہ ہے کہ میں خود کو ٹائم دوں سوال بڑا عجیب ہے اور بات بھی بڑی عجیب لگتی ہے کہ کیا آپ نے خود کو کبھی وقت دیا ہے ہمارے پاس خود کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے ہم دوستوں کو ملنے والوں کو تعلق والوں کو عزیزوں کو رشیداروں کو سب کو وقت دیتے ہیں لیکن ہم خود کو وقت نہیں دے پاتے ہیں اور خود کو وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں اکیلے میں ایک کوالٹی ٹائم اپنے ساتھ سپینڈ کرنا خرچ کرنا اور وہ کیا ہوتا ہے آپ اکیلے میں بیٹھیں اور میرے اعتبار سے آپ کے پاس چائے کی یا کافی کی ایک پیالی ہونی چاہیے اور کوئی ایک راکنگ چیر ہونی چاہیے یا کوئی کرسی ہونی چاہیے جس میں اکیلے بیٹھ کر کچھ دیر آپ غور و فکر کریں یہ خود کو ٹائم دینا کہلاتا ہے تو میں پہلی چیز خود کو اگر دینا چاہتا ہوں اور اللہ کا شکر دیتا بھی ہوں الحمدللہ تو وہ ہے اپنے ساتھ ٹائم گزارنا خود کے ساتھ نمبر دو دوسری چیز میں اگر اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں توفے کے طور پر تو وہ کتابیں ہیں جو میری پسندیدہ چیز ہے جو میری زندگی کا ایک ابھن ایک نہ تخسیم ہونے والا نہ مجھ سے الگ ہونے والا ایک بڑا قیمتی تحفہ ہے جو میں خود کو ضرور دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً یہ تحفہ میں خود کو پیش کرتا رہتا ہوں اللہ کا فضل ہے میں کسی بات کا شو آف نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے میں صرف اس لیے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کل پرسوں میں لخنوں کے سفر پہ تھا تو میں وہاں سے الحمدللہ اپنے لیے تقریباً دس ہزار روپے کی کتابیں خرید کر لائیا ہوں الحمدللہ رب العالمین اور یہ میرا شوق ہے میرا ذوق ہے تو میں سب سے زیادہ بہتر چیز جو خود کو دوسرے نمبر پر دینا پسند کرتا ہوں وہ ہے کتابیں جو میرے لیے میری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور میں خود کو کبھی اس سے الگ نہیں کر سکتا ہوں اور اللہ کرے کروں بھی نہ نمبر تین تیسری چیز جو میں خود کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں خود کے لیے ایک بڑا تحفہ خود کو یہ دینا چاہوں گا کہ میرے اندر ذہانت پیدا ہو میں خود کو ذہانت دینا چاہوں گا ذہانت کا مطلب انٹیلیکچوالیٹی دینا چاہوں گا ذہانت کا مطلب سمجھداری ذہانت کا مطلب چیزوں کو سمجھنا ذہانت کا مطلب فہم ذہانت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تہہ میں اتر کر گہرائی میں اتر کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش یہ میں تیسرا تحفہ ہے جو خود کو دینا پسند کروں گا تو یہ میں نے خود کے لیے تین تحفے پسند کیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں پہلے یا بعد میں آپ اسے چاہے جہاں رکھ لیے گا میں خود کو یہ تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیر و مرشد اور اپنے بزرگ کے ساتھ وقت گزار سکوں یہ بھی میرے لیے بہت اچھا ایک تحفہ ہوتا ہے وہ سکتا ہے میرے لیے تو یہ چار تحفے میں نے خود کے لیے پسند کی ہیں آپ نے کیا تحفے اپنے لیے پسند کی ہیں یا آپ نے کبھی خود کو تحفہ دیا کی نہیں دیا یہ تین سوال میں نے جو شروع میں کی ہیں اس کا جواب آج مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور میرے اس ویڈیو کو شاید یہ یونیک ٹائپ کا ویڈیو ہے آپ کو پسند بھی آیا ہو آپ کو اگر پسند آیا ہو یا نہ بھی پسند آیا ہو تو بھی آپ میرے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے خود کو کبھی تحفہ دیا نمبر دو کیا چیز خود کو تحفے میں دینا پسند کریں گے کس طرح سے دینا پسند کریں گے تو ان چیزوں کے جواب آپ ضرور دیں میں آپ کی محبتوں کا شکر گزاروں سو لوگ تقریباً اس وقت دیکھ رہے ہیں ستین لوگ آپ اگر جواب دیں گے تو مجھے مزا آئے گا میں سب کی کمنٹ پڑھوں گا بھی اور کوشش کروں گا کہ جواب بھی دے سکوں جس حد تک ممکن ہے جزاکم اللہ پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور ہمیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر فالو کرئے کمنٹ کرنا اور لائک کرنا نہ بھولئے پھر ملیں گے کل اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ